سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسامت صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ان کی اتنی محلت اور قابش کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کو ہم نے پہلے حق ٹیلیویزن پہ دیکھا اور کافی بہت وہ کیا لیکن پہلے والدہ اور والد آئے پہلے ان کی کلاس لی اٹینڈ کی اس کے بعد پھر میں آیا میں نے پھر رہو کیا میرے والد صاحب کو چالیس سال پرانی چوڑوں کی درد تھی تو میں نے ان پہ پہلے جربہ کیا تو وہ ماشاءاللہ آٹھ سے دس قدم چل سکتے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بہت دعائیں دیں میں نے ڈاکٹر صاحب کو بس اور یہی کہ بلاؤں کے ساتھ ان کو رکھو کریں گے پہلے دفعہ یہاں آیا ہوں جی فرس ٹائم میں نے کل کلاس اپنڈ کی ہے اور پہلے تو میں سمجھتا تھا پتہ نہیں اس کا یہ واپی کچھ ہوتا بھی ہے یا ایسے ہی کہتے ہیں فرس ٹائم دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے میں یہاں سے کورس مکمل کرنے کے بعد یہ دو اس کے جو لیول ہیں مکمل کر کے گھر گیا ہوں اور وہاں ہیلنگ بھی ہے اب سیلف ہیلنگ بھی کی ہے اور بچوں کی بھی اور مریض ایک دو مریضوں کی بھی اور بہت کامیاب تجربہ رہا رہا جائے گی اور سب کے سب اندازہ کے فضل سے بہت بہترین حالت میں ہوگا کچھ بلکل ٹھیک ہو گئے اور کچھ میں لوگوں کو فرق نحسوس ہوا اور میں خود سیلف میں بہت زیادہ کنپیٹنٹ ہوں بہت عالی اس کا فرق پڑھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے لیول اف وان ور ٹو کی ہے اور گھر میں جا کے اسے پلائی بھی کی ہے الحمدللہ ایکچولی مجھے جو پرولیم تھی وہ تھی مین گلے کی جس سے میرے خراتے کافی رات کو تیز ہوتے تھے اور گھر والے ڈسٹرم ہوتے تھے تو رات کو میں نے ہیلنگ کی اپنی سیلف ہیلنگ اور میسیس کو بھی ہیلنگ کیا اس کے بعد میں سو گیا تو صبح میں نے اپنی میسیس پوچھا کہ رات کو جو ہے نا خراتے کی آواز کیسی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے لیے ضرور ہے لیکن شروع میں نہیں تھے تھوڑ دیر بعد گھنٹے آدھر گھنٹے بعد خراتے شروع ہوئے لیکن ان کی جو والیوں تھا بہت کام تھا یعنی کہ ایک نارمل جو بندہ لیتا ہے تو دوسرا ساتھ جو اگر خراتے لیتا ہے تو وہ ساتھ پر ڈسٹرم نہیں ہوتا اس کے سمجھے تھے پہلے میں لیتے تھا تو وہ اس طرح ڈسٹرم ہوتے تھے کہ دوسری کمرے تک آواز آتی تھے تو ایک ہو اور الحمدللہ یعنی کہ یہ ایک ایمپروومنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اب لیول 3 اور 4 میں کر رہا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی ریزلٹ ہوں گے وہ بھی کمنیکیٹ کروں گا اسلام علیکم میرا نام چودی شکیل ہے کلاس تو میں نے نہیں لی لیکن میری میسیز نے کلاس لی ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا اور میری میسیز کل گئی ہے کلاس لے کے تو انہوں نے اپنے کچھ ہیلنگ کی تو اس سے بڑے اچھے ریزلٹ ملے ہیں بیٹی ہے ہماری چھوٹی اس کو اکثر پین رہتا تھا سر میں جسم میں آٹھ نو سال کی بچی ہے انہوں نے ان کو ہیلنگ کیا تو اس سے بہت فرق پڑا اس کو اور میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آگے مزید یہ جتنا کریں گی زیادہ فرق پڑے گا اور اور بھی لوگوں کے ایکسپیڈینس میں نے سنیا میں باہر بیٹھا تھا تو کافی دور دور سے لوگ آئے ہیں کوئی اٹک سے کوئی جھیلنگ سے ان کے ریلیٹیو یہاں پہ اندر ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کل یہاں سے گئے ہیں انہوں نے گھر جا کے ہیلنگ کیا تو کئی دو دو چار چار سال پرانی بیماریاں تھی جو ٹھیک ہو گئی ہیں تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے اور یہ بھی کہ میری میسیز کر رہی ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں خود بھی کروں گا تینکیو اسلام علیکم میں نے جیسے سمتہ لیول مانو رکھوں گئے اس کے بعد میری آباد کا جو پرابلم تھا وہ چیز کو کل یہ تھا کسی سے بات کرنے ہوئے سمجھ نہیں آتی تھی آخر ملے ملے کو میں کیا بول رہا ہوں کیا فیلے ہوئے میری کل کی نسمت آئی الحمدللہ اللہ تعالی مہمانی کے بعد بیٹے سر دور سے آئی آپ کے سامنے ہو رضیرنا آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ آمدین میں مرخ کرنے گا رہتا ہے انشاءاللہ آپ کی دعا اور آپ کی دعوں عمل کریں خوش حامدید واپس اور آپ نے دیکھ لئے کمنٹ سٹوڈنٹس کو اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازہ ہے اور ہمارے ارکت پر سنعمتیں موجود ہیں لیکن ہم ان کو سمجھنے کی کوشش اگر کریں گے تو اللہ ہمیں توفق دیتے ہیں عطا کرتے ہیں ہمیں اور ہم اچیف کرتے ہیں اور جب ہم انسان اس کے دریچے بند کر دیتے ہیں کہ ایسے پوسیبل نہیں ہیں ایسے پوسیبلٹیز نہیں ہیں اور انسان کچھ نہیں ہے تو یہ پھر انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں اور اشرف المخلوقات کی ناتے ان کو بہت سے کچھ اچیف کرنا ہے اس زندگی میں بہت سے کچھ انہوں نے حاصل کرنا ہے یہ ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک بارہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں جل سائنسز اور اس کے سبجیکٹ کے بارے میں واپس آتے ہیں موسیقی یہاں کے زید سائنسز کے کورسز ون ٹو فور اور فائو کر چکا ہوں اور آج ایچ ایم ایف ون بھی کر چکا ہوں یہ سنسلہ ایک زبردست جد جہد ہے اور آج کل بیماری اس کا علاج خرچے جد جہد ایک بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی عام لوگوں کے لیے اور ان کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے یہاں اس کورسز میں عام آدمی کی تشخیص اور اس کا علاج اور کرانک بیماریوں کے سلسلے میں علاج کیا جاتا ہے مفت میں اور ایسے ریزرٹس آگئے ہیں کہ جو مددوں کی بیماریاں جو ہسپتال میں ٹھیک نہیں ہوئے ہیں یہاں ایک دو سیشن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ تو رہا سلسلہ علاج کا دوسرا آج کل حالات اور اس کے وجہ سے ہر آدمی ٹنشن میں ہیں اور ہر آدمی پریشان ہیں اس کے سلسلے میں ایچ ایم ایف کی کورسز ہیں ان کو انسان کو جینے کا سری کا سکاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیویر اور زندگی کے جدجہت کے سلسلے میں مختلف مسائل کے حل کرنے میں پوری ایک ٹریننگ ہے جس سے میں نے تو اس کورسز کو بہت ہی صحیح اور ضرورت کے مطابق پایا اور یہ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس میں حساب ناظرین پروگرام کا وقت کم ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت خوبصورت اور اچھے اور بہترین موضوع کے ساتھ جو ضرورت ہوتی ہے ہر ہیلتھ ویلتھ ہیپنس پروگرام تقریباً کئی سالو سے چل رہی ہے پروگرام اور اس میں ڈیلی پروگرام ہوتے ہیں اور ایک کینٹے کا پروگرام ہے تو ملتے ہیں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن آج لوگوں سے آپ نے بہت چیز کچھ سیکھ ہوگا اپنی ڈاکٹر عبد سمد کو اجازت ہے ملتے ہیں انگلی پروگرام میں اللہ حافظ ریپیٹ ایٹ ڈیلیون پی ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائیور موس پارفل فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طرح علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیو کی پوشید دنیا اور جیل سائنسز find me on google youtube and facebook contact us and visit samdahaling dot com